بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ وی لاغ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی زمانت کا فیصلہ بھی صفات پر مشتمل جو کہ آتھر کی ہے چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ آمیر فاروق نے اسے پڑھنے کے بعد وی لاغ سنجیدہ ہے تفصیلی ہے اہم ہے سنجیدہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ بہت زیادہ ڈیٹل میں جا رہا ہوں اور کچھ غیر متعلقہ مطلب کہ اتنی ریلیونٹ چیزیں جو عام آدمی کے فہم کی نہیں ہیں وہ بھی کوٹ کر رہا ہوں لیکن میں اس وجہ سے تفصیلی طور پر یہ فیصلہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کو تاکہ پتہ لگے نمبر ایک کے سائیفر کیس بنیادی طور پر ہے کیا اس کے اندر الزام کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے خلاف ایف آئی آر کا مطن کیا کہتا ہے امران خان کے وکی لطیف خوصہ کیا کہتے ہیں بیریسٹر سلمان سبدر کیا کہتے ہیں سپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کا جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور پھر عدالت کیا کہتی ہے اور پھر عدالت میں فیصلہ کیا دے دی ہے یہ ساری چیزیں میں تفصیل سے اس وجہ سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک تاریخی موڑ پر تاریخی فیصلہ ہے تاریخی فیصلہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس فیصلے کے آنے سے کہ کوئی انصاف کی شمع روشن ہو گی ہے ہمارے نظام قانون و انصاف میں بلکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو کہ تاریخی تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ متنازعہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر دوسوس کیس مثال کے طور پر ظلفقار علی بھٹو کے ٹائم پر جب مارشاللہ لگا تھا ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کا اپنا کیس مثال کے طور پر ظفر علی شاہ کیس اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ تاریخی ہو جاتے ہیں اپنے متنازعہ ہونے کی وجہ سے تو مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے جب میں نے یہ فیصلہ پورا پڑھا ہے تو میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں جب تاریخ لکھی جائے گی اور تاریخ اپنا فیصلہ سنائے گی تو اس فیصلے کو بھی انہی فیصلوں کی فیرست میں ڈال دیا جائے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے گا اور تفصیل میں اس وجہ سے کیوں کہ بہت دفعہ ایسے ویور میں یہ نہیں کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں لیکن میں جب ایک لائر کی حیثیت سے اور ساتھ ایسے ویور عدالتی فیصلے کی ریپورٹنگ یا تجزیہ سنتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یار یہ کچھ غیر ضروری باتیں کہتی ہیں کچھ سنسنی زیادہ پھلانے کی کوشش کی گئی ہے کوئی قانون جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا تھا فیصلے میں وہ ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ یا بتایا نہیں گیا ویور کو تو وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو میں خود محسوس کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس قانون کی ڈگری ہے سمجھتا ہوں وقالت کرتا ہوں تو میں اپنے ویور کو ایکزیکٹلی سنجیدگی کے ساتھ وہ چیز اس تک پہنچاؤں اور اسے بتاؤں اور اسے سمجھاؤں تو شروع کرتے ہیں جی سائفر کیس کیا ہے عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان کے اوپر الزام کیا ہے عمران خان کی زمانت کے حوالے سے جو بحث عمران خان کے وقالہ نے کی ہے اس میں کیا پوائنٹس کہے تھے جس سے انہوں نے عدالت کو کہا کہ زمانت دینی بنتی ہے اور عدالت نے کن پوائنٹس کی بنیاد پہ کہا کہ زمانت دینی نہیں بنتی ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو make it a part of the record کیونکہ بہت ساری اہم چیزیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ highlight نہیں ہوتی ہیں اس فیر کا جو مدعی ہے وہ ہے جی یوسف نسیم کھوکر سیکیٹری داخلہ حکومت میں وفا کی حکومت میں یوسف نسیم کھوکر نامی شخص ہیں جو کہ مدعی ہیں سیکیٹری داخلہ حکومت میں انہوں نے ایک application ڈی ٹو ڈی ای 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 with respect to cipher اچھا اب اس فیصلے میں سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے نا چیف جسٹس آمر فاروق نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ای ف آئی آر کیا کہتے ہیں ای ف آئی آر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہے اب آپ کو پتہ لگے کہ ای ف آئی آر کیا کہتی ہے cipher کی ای ف آئی آر امران خان کے خلال وہ کہتے ہیں جی امران خان جو ہے وہ involved ہے in communication of a secret document that is cipher یعنی کہ ایک secret document جو cipher تھا اس کی communication کی ہے اس کو communicate کی ہے امران خان نے ان لوگوں تک جو کہ authorized نہیں تھے unauthorized تھے اس کے علاوہ اس cipher کا جو متن تھا اس کے جو facts تھے امران خان نے اس کو twist کی ہے اپنے personal gains کے لیے ایک ایسے طریقے سے جس کا نقصان ریاست کی security کو ہوئے یہ ف آئی آر کا متن یوسف نسیم خوکر کے بقول جو ان کی درخواست ہے وہ میں آپ کا بتا رہا ہوں پھر آگے ف آئی آر یہ کہتی ہے کہ بنی گالا میں ایک سازش بھی امران خان نے پلان کی تھی hatch ہوئی تھی جس میں twist کیا گیا cipher کے حقائق کو سیاسی مقاصد کے لیے پھر آگے ف آئی آر یہ کہتی ہے کہ یہ جو twisting of the facts of cipher ہوئی تھی امران خان کی طرف سے اس سے کچھ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا ہے اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا ہے یہ ف آئی آر کا متن یہ فیصلے میں شروع میں ہی چیف جسٹس آمیر فاروق نے آثر کیا ہوا ہے پہلی چیز آگے جی بیل پہلی اس کے بعد یہ فیصلہ کہتا ہے کہ پہلی زمانت امران خان کی dismiss ہو چکی ہے 14 ستمبر 2023 کو یہ دوسری زمانت کی application ہے یہاں پہ اس کو challenge کیا گیا تھا اور اس کا میں فیصلہ کروں اچھا سب سے پہلے خوزہ صاحب کے arguments ہیں یاد رکھیں کہ دو دو پٹیشن پر بحث ہوئی تھی ایک امران خان کی ریٹ پٹیشن لطیف خوزہ صاحب نے فائل کی تھی کہ سائیفر کا کیس ویسے ہی خارج ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ کیس ہی نہیں بنتا تو خوزہ صاحب نے اس پہ بحث کی زمانت کے کیس پہ بیرشتر سلمان صفدر نے بحث کی quickly خوزہ صاحب کے جو arguments تھے وہ یہ تھے کہ official secret act 1923 کا section 5 اور section 9 جس کا اطلاق ف ای آر کے اوپر ہوا وہ امران خان کے حوالے سے وہ attract ہی نہیں کرتا it is it does not attract کیونکہ جو prohibited place کی definition ہے ٹھیک ہے prohibited place کی definition کا جو ہے نا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ prohibited place جو ہوتا ہے ادھر سے اگر کوئی information نکلے اور leak ہو جائے یا کی جائے اور communicate کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس case میں جو امران خان کا case ہے کوئی prohibited place تھا نہیں تو اس وجہ سے بقول اس دلیل کے جو لطیف خوزہ صاحب نے دی ہے یہ attract نہیں کرتا پھر انہوں نے دوسری جو دلیل دیا وہ section 13 of the act کی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کا official secret act کے تحت جو مقدمہ ہونا ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں حکومت جو ہے وہ ایک application دیتی ہے اس case میں وہ طریقہ کار follow نہیں کیا گیا تیسری جو دلیل دیا ہے خوزہ صاحب نے وہ یہ دیا ہے کہ article 248 constitution کا جو ہے وہ prime minister کی immunity وہ president کی governor کی اور ministers کی immunity کی بات کرتا ہے تو اس میں prime minister کی استثناء کا ذکر بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آگے جا کے آپ سے بات کروں گا لیکن بہرحال یہ تین بنیادی arguments ہیں خوزہ صاحب کے حوالے سے اس فیصلے میں جو عامر فاروق صاحب نے register کی ہے درج کی آگے آ جاتے ہیں بیرسٹر سلوان صفدر نے کیا بحث کی ہے اب زمانت پہ بحث یہ writ petition پہ بحث تھی کہ خارج کر دیں اس کیس اب زمانت پہ بحث شروع ہوگی ہے بیرسٹر سلوان صفدر نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے section 5 پڑھ کے سنایا کوٹ کو official secret attack 1923 کا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو section 5 جو ہے یہ جو offense ہے جو section 5 کے اندر جو offense درج ہے یہ attractی نہیں ہوتا یہ offense make out ہی نہیں ہوتا اور اس میں انہوں نے وہی دلیل adopt کی جو لطیف خوصہ کی دلیل تھی انہوں نے کہا کہ کہ کوئی prohibited place تھا ہی نہیں where any official secret was disclosed means section 5 is not attracted یعنی کہ کوئی prohibited place سے مثال کے طور پہ کوئی military installation سے یا پھر کسی اور ایسے حساس ادارے کے دفتر سے یا کسی اور ایسی حساس جگہ سے تو information leak نہیں ہوئی یا تو جلسے میں کھڑے ہو کہ امران خان نے ایک تقریر کی تھی اس document کے حوالے سے جو سائفر ہے تو یہ prohibited place سے تو information leak نے لہٰذا section 5 اٹریکٹ نہیں ہوتا اس کے بعد دوسری جو دلیل تھی بارسٹر سلمان صفدر کی وہ یہ تھی کہ جو official secret act ہے 1923 کا یہ colonial era یعنی کہ جب 1947 سے پہلے انگریز کی حکومت تھی برے صغیر پاکو ہند میں یہ اس زمانے کا ہے اور اس کو specially design کیا گیا تھا for military installations and secrets leaked with respect to such installations یعنی کہ جو انگریز فوج جو کہ یہ جو east india company کی فوج ہوتی تھی انگریز فوج ہوتی تھی ان کی جو installations ہوتی تھی ان کے جو حساس مقامات ہوتے تھے اس قانون کو بارسٹر سلمان صفدر نے یہ دلیل دیا کہ ان military installations کے حوالے سے اور ادھر سے اگر کوئی information leak ہو کے باہر نکلتی تھی اس کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکشن فائی ہے جو کہ یہ کبھی بھی یہ انگریز نے قانون بنایا تھا اور اس قانون کا مقصد کبھی بھی 1947 کے بعد جب پاکستان آزاد ہو گیا ہے سیویلین پر اس کو لگو کرنا سیویلین کو اس کے ثرور ٹرائے کرنا یہ اس کا مقصد نہیں تھا یہ اگلی دلیل دی ہے سلمان صفدر نے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سیکشن فائی اٹریکٹ ہی نہیں کرتا دیفور اٹریکٹ آف فردر انکوائری میں تھوڑا سا یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں فردر انکوائری یعنی کہ مزید تحقیق کی گنجائش جو پوسٹ اریسٹ بیل یعنی کہ گرفتار ہونے کے بعد جو زمانت ہوتی ہے اپلیکیشن جب وکیل دیتا جج کو تو اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جس پہ پرق کے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ زمانت دنی بنتی ہے نہیں بنتی وہ ہوتا ہے فردر گراؤنڈ جو ہوتی ہے سب سے بڑی گراؤنڈ جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ کیس ہے پروسیکیوشن کا یہ دعویہ ہے پروسیکیوشن یہ ایویڈنس کوئی اٹھائی پھرتی ہے اس کے حوالے سے ہمارا اس ایویڈنس کے حوالے سے یہ آرگیومنٹ ہے اس میں یہ سکم ہے یہ جھول ہے یہ بدنیتی ہے تو لہٰذا اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا یہ ملزم مجرم ہے یا نہیں ہے اس میں مزید تحقیق کی گنجائش ہے لہذا دی پینڈنس آف دی ٹرائل آپ اس کو زمانت پر رہا کر دیں کیونکہ اگر کل کو ٹرائل میں یہ بے گناہ ثابت ہوگا تو اس کا ٹائم جو جیل میں گزرا ہوگا زمانت نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس کو واپس ہوئی نہیں سکتا سو فردر انکوائری جہاں پر ملزم کا وکیل عدالت کے سامنے اسٹیبلش کر دے کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے وہاں پہ عدالت پھر زمانت دے دیتی ہے تو بیریسٹر سلمان سفدر نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کیا عدالت کے سامنے کہ کیونکہ جو سیکشن فائیو کا حوالہ ایف آئی یہ دے رہی ہے کہ یہ سیکشن فائیو کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور ریاست کو نقصان پہنچ کیونکہ کہ اس نے کچھ کیا نہیں کیا this is not a case of سیکشن فائیو سیکشن فائیو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ سیکشن فائیو کے کچھ انگریڈنٹ ہیں جو اس کیس میں پورے نہیں ہوتے کچھ لوازمات ہیں اس کے جو عمران خان کے case پہ اپلائے نہیں کرتا ہے so this is a case of mis application of law it does not call for the application of section 5 so therefore there is further inquiry required کہ اگر مطلب کہ وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ جو prosecution کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اس case کے حقائق سے وہ جرم تو میک آؤٹ ہی نہیں ہوتا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں جرم ہوا یا نہیں ہوا لہٰذا further inquiry کی گجائش موجود ہے یہ case بنایا باریسٹر سلمان سفدر نے اور اس میں پھر پی ال ڈی دو ہزار بائی سپریم کوٹ پانسو چوہتر جو سپریم کوٹ کی اسی case کے حوالے سی جیجمنٹ ہے اس کا فیصلہ بھی دیا آگے کچھ انتقام کا نتیجہ ہے یہ سائیفر کا جو case ہے انہوں نے کہا کہ یہ سیکیٹری داخلہ ہے یوسف نسیم خوکر جو مدعی بناوے فی آر کا یہ تو عمران خان کی سیاسی حریف حکومت میں بیوروکرائٹ ہے ان کو سرف کرتا ہے اور بدنیتی کی بنیاد پر اس نے یہ درخواست عمران خان نو چانس آف ابس کانشن یعنی کہ بھاگنے کا ابس کانشن کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر اس کو زمانت ملے گی یہ بھاگ جائے مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کا case وہ چار ہفتے کی زمانت تھی لندن چلے گئے چار سال تک واپس نہیں ہے سو وہ ہمیشہ وکیل کہتا ہوتا ہے اگر آپ اس کو زمانت دیں گے بھاگے گا نہیں تو بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے موکل کے حوالے سے بات کیا کہ اگر میرے موکل عمران خان کو زمانت دے دی جائے گی تو یہ کوئی قانون سے بھاگیں گے نہیں یہ عدالت میں پیش ہوں گے ہر سماعت پہ اگلی بات انہوں نے کہی کہ سزا کے طور پہ زمانت روکی نہیں جا سکتی یہ بھی ایک لیگل پرنسپل ہے بیل کا بیل اگلی بات انہوں نے کہی کہ اس کلائنٹ اس سیونٹی ون یرز اول یہ بھی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے بیل میں نورملی سکسٹی فائی سے اوپر اگر کسی کی ایج ہے تو عدالتیں لینینٹ ویو لیتی ہیں سوفٹ ویو لیتی ہیں کہ سینئر سیٹزن ہے تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی ایج کا حوالہ بھی سلمان صاحب نے دیا کہ سیونٹی ون یرز کے ہیں پولٹیکل انمٹی ہیں یعنی اپلیکیشن قانون جو قانون لگو کیا گیا عمران خان کے اوپر افیشل سیکرٹ ایکٹ سیکشن فائی سیکشن نائن یہ تو عمران خان کے اوپر لگنا بنتا ہی نہیں ہے بھائی یہ تو ملٹری انسٹولیشن سے اگر کوئی لوگ سیکرٹ لیگ کرتے ہیں جاسوس ٹائپ سپائے ایسپیوناج غدار وطن اس طرح کے لوگوں پہ لگتا ہے یہ تو سابق وزیراعظم ہے ملک کا عمران خان اور مانا جانا پاکستانی ہے بلکہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ یہ تو اس کا تو تعلق ہے پلانز سکیچز اس طرح کی کوئی حساس معلومات سے مثال کے طور پر کوئی ملٹری انسٹلیشنز کے اندر کوئی نقشہ بنا ہوا ہے کوئی سکیچ بنا ہوا ہے کوئی سینسٹیف انفرمیشن ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے فوج کی کوئی سینسٹیف انفرمیشن ہے تو بیرسٹر سلمان صفدر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اس کے حوالے سے ہے لیکن عمران خان کے کیس میں اس طرح کی کسی چیز کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آگے وہ کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قانون میں افیشل سیگرٹ ایکٹ انیس سو تئیس میں جو ترامیم کی گئی ہے دو ہزار تئیس میں عمران خان کا ٹرائل شروع ہونے سے ٹھیک کچھ دیر پہلے they cannot be given retrospective effect very important point میں کہتا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے بہت ڈیٹیل میں جا رہا ہے but this is really very important the history is in making and I want to record it and present it to a common Pakistani as it is being written in this judgment وہ کہتا ہے یہ جو 2023 میں ترامیم ہے 2023 کی ترامیم جو official secret act 1923 میں کی یعنی کہ 100 سال بعد یہ قانون انگریز نے بنایا تھا 1923 میں اس کے 100 سال بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قانون کے اندر جو ترامیم سن 2023 میں کی گئی ہے عمران خان کا ٹرائل شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ان کو ریٹرو سپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ کوئی قانون ابھی بنائے اور ماضی میں جا کے اس کا اطلاق کر دیا جائے یہاں پہ کیسے ریٹرو سپیکٹیو ایفیکٹ بیرسٹر سلوان سفدر آرگیو کر رہے ہیں ایسے کے حوالے سے جلسے میں تقریر اور ٹیلی پروگرام میں گفتگو کر چکے تھے اب اس معاملے میں عمران خان پر قانونی شکنجہ ڈالنے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت نے دو ہزار تئیس میں جو ترمیم کی ہیں قانون میں ان کو دو ہزار بائیس پہ کے انسیڈنٹ پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا دو ہزار تئیس جب وہ ترمیم ہو گئی ہے تو وہ دو ہزار تئیس اون ورڈز اپلائی ہو سکتی ہیں وہ دو ہزار بائیس یا دو ہزار اکیس یا دو ہزار بیس یا پچھلے کسی بھی سال کے کسی انسیڈنٹ پہ اپلائی نہیں ہو سکتا دس سو موٹو فیصلے کے خلاف لیکن وہ ماضی کے فیصلے پہ نہیں ہو سکتی کیا نہ بھی فیصلہ باوجود اس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انہوں نے قانون بنا دیا اور انہوں نے کہا یہ قانون ہے اس کو اپھولڈ کر لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نواز شریف کے پچھلے فیصلے پہ یا جانگیر تنین کے پچھلے فیصلے پہ نہیں اسی طرح بیاریسٹر سلمان صدر کہہ رہے کہ ترامیم بنا تو دی ہیں اب وہ جس بھی نیت سے بنائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن دو ہزار بائیس سے ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا دو ہزار تئیس آگے سے اس کا اطلاق ہو سکتا آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کے حوالے سے بات کی بھی ہے تو اس میں کوئی کریمنالیٹی نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں آگے کہ پروسیکیوشن کی طرف سے FIA کی طرف سے یا مدعی کی طرف سے کوئی پروسائز ایلیگیشن نہیں ہے کچھ ڈیٹیلز کو فراوڈلینٹلی یعنی کہ فراوڈلینٹلی فراوڈ کی نیت سے جو ہے ان کو امیٹ کیا گیا ہے ایک اور بڑا امپورٹنٹ آگیمنٹ جو باریسر سلمان صفدر کا وہ یہ ہے کہ سترہ مہینے کی ڈیلے ہے in the registration of FIR very important point کسی بھی criminal case میں ڈیلے اگر ہو جائے in registration of FIR تو وہ fatal ہوتی ہے یعنی کہ وہ destructive damaging ہوتی ہے اس criminal case کے لئے incident ہوتا ہے اس کی immediate registration is very important in criminal jurisprudence اگر اس میں مثال کے طور پر قتل کی case میں دو گھنٹے کی ڈیلے بھی ہے تو وہ damaging ہے چھے گھنٹے کی ڈیلے ہے یعنی کہ جتنی ڈیلے ہوتی ہے اتنا زیادہ damage ہوتا ہے prosecution کو استغاسہ کو اور اتنا فائدہ ہوتا ہے ملزم کو تو بیریسٹر سلمان زفدر کہہ رہے ہیں امران خان نے تو تقریر کی تھی مارچ دو زار بیس میں آپ دو زار تئیس کے اگلے مہینوں میں جا کے سترہ مہینے کی تاخیر کے بعد فائی آر کا اندراج کر رہے ہیں ایک criminal case میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ اس کا کیوں damaging ہوتی وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جتنا delay ہوتی ہے اتنی presumption inference draw ہوتی ہے عدالت کے سامنے کہ مدعی نے یا پولیس نے سوچ سمجھ کے بیٹھ کے plan کر کے پھر case بنائے ملزم کے خلاف کیونکہ جیسی crime report ہوتا اس کو immediately as it is report کنا ضرور delay یہ کوئی ثبوت وہاں پہ رکھ یہ ساری باتیں presume ہوتی ہیں تو یہاں پہ سترہ مہینے کی delay بیرسٹر سلمان صفتر کہہ رہے ہیں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو case law ہے انہوں نے کچھ case law دیا بیرسٹر سلمان صفتر نے اور اس میں انہوں نے کہ یہ official secret act 1923 کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر armed forces یعنی کہ فوج کے جو officers یا personnel ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے اور جو عمران خان کے بعد prime minister تھے آئے سائیفر کے حوالے سے بات تو انہوں نے بھی کی تھی لیکن ان کے اوپر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوا ہونے یعنی گناہ گار یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ ہونے لہٰذا زمانت مل جانی چاہے اور اس کے پہلی بات انہوں نے یہ کہی ویسے میں پڑ دوں یہ یا عدالت نے چلو پڑ دیتا کیونکہ عدالت نے یہی کچھ کہ لیکن چلو پڑ دیتا اچھا راجہ رضوان عباسی کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے تو یہ دلیل غلط ہے کہ یہ صرف armed forces کے لیے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سیکشن کہ جو کانٹنٹس تھے اس میں ٹیمپرنگ کی اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ستائیس تین دوہزار بائیس کو جو تقریر کی تھی اس میں سازش کا بیانیاں بلڈ کیا تھا لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی تھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل نے میٹنگ بلائی تھی وہ بیٹھی تھی انہوں نے دیماش کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ سازش ہوئی تھی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 248 جو استثناء کی بات کرتا ہے وزیراعظم کی آئین میں وہ بھی اٹریکٹ نہیں ہوتا تو یہ راجہ رضوان عباسی کی بحث ہے آجھا اب آ جاتے ہیں ہم چیف جسٹس آمیر فاروق پہ کہ آمیر فاروق سب کیا کہتے ہیں اور اب ساتھ ساتھ میں اپنا اپنین دیتا جاؤں گا میں نے کیونکہ بلکل رپورٹنگ کر دی آپ کو وکیلوں نے کیا کہا اس کیس میں اب ہم آجاتے ہیں عدالت پہ عدالت نے کیا کہا اور ساتھ ساتھ میں اپنا اپنین بھی دیتا چلا جاؤں جاؤں جو اینجی میں نے کہا کہ